ادھاکار بیروز سبزواری نے انکشاف کیا ہے کہ وہ شادی سے قبل سفینہ شیخ کے لیے تین سے چار مرتبہ لڑکا دیکھنے خود گئے تھے لیکن بعد میں سفینہ اور ان کا رشتہ تیہ ہوا ادھاکار بیروز سبزواری حال ہی میں اہلیہ سفینہ شیخ کیمرہ جیو نیوز کے پروگرام ہستہ منہہ میں شریک ہوئے تھے جس دوران مذبان تابش آشوی رہن سے نجی اور پیشہ وارانہ زندگی سے متعلق کئی سوالات کیے شادی اور رشتوں سے متعلق سوال کے جواب میں جاوید شیخ کی بہن سفینہ شیخ نے بتایا کہ بیروز سبزواری سے رشتہ تیہ ہونے سے قبل میرے کئی رشتے آئے لیکن میرے والد نے کسی رشتے کے لیے ہاں نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس وقت میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اس پر بیروز سبزواری نے بتایا کہ یہ بات میں بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خود بھی جاوید کے ساتھ سفینہ کے لیے تین سے چار مرتبہ لڑکا دیکھنے گیا تھا بعد ازاں سفینہ شیخ نے بیروز سبزواری سے رشتہ تیہ ہونے سے متعلق بتایا کہ میں ایک دوست کے گھر کھانے پر مدو تھی وہاں مجھے کسی نے رشتے کے لیے پسند کیا اور میرے گھر رشتہ لے کر آگئے والد کو بھی رشتہ بہت پسند آیا لیکن اس رشتے کی خبر جب بڑے بھائی جاوید شیخ کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا اور کیوں نہیں ہو سکتا یہ میں گھر آ کر بتاؤں گا اس کے بعد جاوید شیخ نے آ کر بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ بیروز سبزواری سے کر دیا ہے بیروز سبزواری کا کہنا تھا کہ سفینہ کے والد سب کے لیے بہت سخت تھے لیکن میرے لیے ان کا ہاں کہہ دینا اس لیے اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں کیونکہ جاوید سے میری دوستی تھی اور وہ مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے واضح رہ بیروز سبزواری اور سفینہ شیخ کی شادی کو 38 سال کا عرصہ گزر چکا ہے دونوں کا ایک بیٹا شروز سبزواری ہے